تائیوان کی راشپتی سائی انگوین بدوار کو دل دن کے سینٹرل امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی یاترہ کے دوران وہ امریکہ میں بھی رکیں گی اور اس بیچ چین نے چتابنی دی ہے کہ اگر وہ اپنے دورے میں امریکہ کی یو ایس ہاؤس سپیکر یا امریکی پرتنی دھی سبح کے ادھکش کیون میکارتھی سے ملاقات کرتی ہے تو اس کا قرارت جواب دیا جائے گا چین کی ویدیش منترالے کی پروقتہ ما او ننگ نے کہا کہ امریکی پکش تائیوان کی سوطندرتہ چاہنے والی الگاؤ وادی طاقتوں کو سمردھن کر رہا ہے انہوں نے واشنگٹن سے اپنی حرکتوں سے باز آنے کو کہا چین نے امریکہ کی بھی جمکار علوشنہ کی اور کہا کہ وہ دونوں دیشوں کے رشتوں کو نقصان پہنچانے والی خطرناک حرکتیں کر رہا ہے چین کے ویدیش منترالے کی پروقتہ ما او ننگ نے کہا چین کتائی اوور ریاکٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ امریکہ تائیوان کی سوطندرتہ چاہنے والی الگاؤ وادی طاقتوں کو لگتار سمردھن دے رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ چین کو سائی کا سینٹرل امریکہ کا دورہ ناگوار گزر رہا ہے اور وہ ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ڈپلومیٹک مشن پر سینٹرل امریکہ روانہ ہونے سے پہلے سائنگ انگ بن نے کہا کہ تائیوان کو دنیا سے جوننے کا پورا حق ہے سائنگ کے جانے سے پہلے چین نے کافی کڑی بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے بدھوار کو کہا تھا کہ اگر تائیوان کی راشپتی یو ایس ہاؤس سپیکر سے ملتی ہے تو ہم ضرور پلٹوار کریں گے ڈریگن نے کہا تھا کہ ایسے کسی بھی قدم کو ہم اپنی سمپربھوتا پر حملہ مانیں گے حالکہ ابھی تک یو ایس ہاؤس سپیکر سے ملاقات کے بارے میں کوئی ادھکارک بیان نہیں آیا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکی صدن کی ادھکش نینسی پیلوسی نے پشتے سال تائیوان کی یاترہ کی تھی پیلوسی نے تائیوان کی راشپتی سائنگ بن سے ملاقات کی تھی اس دوران انہوں نے صاف کہا تھا کہ ان کی تائیوان یاترہ اس بات کو اسپسٹ کرنا تھا کہ امریکہ تائیوان کے پرتی اپنی پرتی بدھتا کو نہیں چھوڑے گا تائیوان کے ساتھ امریکی ایک جھٹتا مہتپور ہے یہی سندیش ہم آج یہاں لارہے ہیں بتا دیں کہ پیلوسی ہند پرشاند چھتر کے دورے کے حصے کے روپ میں تائیوان پہنچی تھی پیلوسی کی تائیوان یاترہ پتچی نے بدلہ لینے کی دھمکی بھی دی تھی